وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَاقَ الْبَاطِئِ إِنَّ الْبَاطِ لَكَا نَزَهُ نُقَامُ عدیب، شاعر، دانشور، مفقر، خطیب اور علامہ اقبال عبادی آفتا حضرت مولانا سید فضیل احمد ناصری کی ملکی اور بین الاقوامی حالات کے تناظر میں دل کو جھنجھوڑ دینے والی تازہ تری نظموں کا مقبول عام اور شاہکار مجموعہ آؤ کے لہو رولیں منظر عام پر آ چکا ہے اپنے ایڈریس پر منگوانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 817155526 الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین استفا اما بعد اللہم علیہم نے رشدہ وعیدنی من شر نفسی سامرین وسیم رضوی خبیص نے اس سے پہلے جو باتیں کی تھی وہ آپ کے علم میں آ چکی ہیں چند ماہ پہلے وسیم رضوی نے کلام پاک سے متعلق ایک بیان دیا تھا اس ناپاک بیان کی وجہ سے ملک میں بلکہ دنیا بھر میں ایک ہنگامہ ہوا ایک شورش ہوئی مسلمانوں میں غم و غصہ ہوا مسلمانوں کو تو جانے دیجئے خود اس کی قوم کے لوگوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا اس کے خلاف بیانات دیئے تقیریں کی اس کے خلاف مورچے نکالے احتجاجات کیے بلکہ اسے کافر و مرتب تک کہا اس کے گھر والوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اس کی بیوی نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اس کے بھائی نے اس کی ماں نے اس کے خاندان کے تمام لوگوں نے اس سے ناتہ توڑ لیا یہ ایسا ملعون اور خبیص انسان ہے جس سے کوئی بھی اپنا تعلق رکھنا نہیں چاہتا لیکن آئے دن یہ ایسے ایسے خبیص کارنامے انجام دیتا ہے ایسی ایسی خبیص چیزیں سامنے لے آتا ہے کہ ان کی وجہ سے ملک میں ایک انتشار ہو جاتا ہے مسلمانوں میں ایک حیجان برپا ہو جاتا ہے اہل ایمان میں بیچینی کی لہر دوڑ جاتی ہے لیکن یہ کتہ ہے کتے کی طرح بھوکتا ہے آج بھی اس نے بھوکا ہے کیا بھوکا ہے پہلے اسے سن لیجئے میں نے پرانے مجید میں سے چھپیس وہ ویوازت آیتیں جو آتنگوات کو بڑھاوا دیتی تھی ان کو ہٹا کر اور پرانے مجید کے جو سورے تھے وہ سیریل سے نہیں تھے ان کیا کرم سنکھیاں کھیپ کرتے ہوئے ایک نیا پرانے مجید تیار کر دیا ہے میں نے پردھان منطری جی کو اس کا ایک موڈل بھیجا ہے اپنے پتل کے ساتھ میں اور ان سے کہا ہے کہ اس پرانے مجید کو سبھی مدرسوں میں اور مسلم سماج میں پڑھوائے جانے کی ویوازتہ سنیشت کرائیں اور بہت جلد یہ پرانے مجید مارکٹ میں بھی اپ لفظ ہوگا جو میں نے صحیح کیا ہے اور یہی صحیح پرانے مجید ہے سامرین ابھی آپ نے اس کا بھوک نہ سنا اس سے پہلے بھی اس نے کہا تھا کہ کلام پاک میں چھبیس آیتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے دہشتگردی کو بڑھاوا ملتا ہے مسلمانوں میں شدت پسندی آتی ہے ملک کی سالمیت متاثر ہوتی ہے دارلوم دیوبند کو دہشتگردی کا اڈہ کہاں اس کے علاوہ اور بھی اس طرح کی باتیں اس خبیص نے کی ہیں حالانکہ ہمارے علماء نے ان چھبیس آیتوں پر وارد ہونے والے اعتراضات کو قائدے سے حل کیا ہے اور دور کیا ہے کلام پاک در حقیقت ایسی کتاب ہے جو ڈائریکٹ پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتی بلکہ اس کے پیچھے شان نزول ہوتی ہیں اسباب نزول ہوتے ہیں واقعات ہوتے ہیں پسمنظر ہوتے ہیں جب تک وہ واقعات اور شان نزول اور پسمنظر نہیں ہوں گے جب تک اسباب نزول سامنے نہیں ہوں گے اس وقت تک کلام پاک کو سمجھنا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن ہے لیکن چونکہ یہ لوگ دین کے دشمن ہیں اسلام کے پیدائشی حریف ہیں اس لیے یہ اپنے مشن میں لگے رہتے ہیں ان کا مشن ہی یہ ہے کہ کلام پاک کے سلسلے میں مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائے دنیا کو بتایا جائے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں جو قرآن پاک پایا جاتا ہے یہ اصلی قرآن نہیں ہے بلکہ اصلی قرآن وہ ہے جو ہم کہتے ہیں اور جو ہم دکھانا چاہتے ہیں اس سے پہلے ملعون وسیم رزمی نے اپنی کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا ان میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ اصلی قرآن وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں بلکہ اصلی قرآن وہ ہے جو امام غائب اپنے ساتھ لے گئے ایسے وقت میں جبکہ حالات اچھے نہیں ہیں کرونا کی وجہ سے ملک تباہ و برباد ہو چکا ہے اس سے پہلے مسلمانوں کے خلاف ایک قسم کا ماحول چلا ہوا تھا ایک فضا بنی ہوئی تھی ایک لہر چلی ہوئی تھی ان حالات میں بھی یہ خبیص یہ ملعون مسلمانوں کو ہمیشہ مورد الزام ٹھہرانا چاہتا ہے اس ملعون کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ یہ کتاب کسی بندے کی لکھی ہوئی نہیں ہے کسی انسان کی تخلیق کردہ نہیں ہے کسی آدمی کی لکھی ہوئی اور تصنیف کی ہوئی نہیں ہے بلکہ یہ خالص اللہ کی کتاب ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَابِذُونَ ہم نے ہی اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے آپ اس کی خواست ذہنی کا اندازہ لگائیے کہ یہ عام مسلمانوں کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج دے رہا ہے اور کتنی ڈھٹائی سے یہ کر رہا ہے کہ میں نے وزیراعظم سے یہ بات کہی ہے اور خط لکھا ہے اور میں نے کلام پاک اپنا تیار کر لیا ہے کچھ دنوں کے بعد میرا لکھا ہوا کلام پاک مارکٹ میں آئے گا چھتویس آیتیں اس سے نکلی ہوئی ہوں گی اس مردود کو اس ملعون کو شرم نہیں آتی کلام پاک کو مٹھانے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کوششیں چلی ہیں منافقین نے کافروں نے قرآن پاک کے خلاف کیا کیا تحریکیں نہ چلائی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کتاب کی حفاظت کرنی تھی اور قیامت تک کے لیے کرنی ہیں اس لیے علماء محدثین فقہاں صوفیاء اولیاء کی ایک لائن لگا دی حافظوں کی پلٹن کی پلٹن تیار کر دی اب تو صورتحال یہ ہے کہ مسجدیں کب پڑھ جاتی ہیں حفاظت اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ انہیں ترابی پڑھانے کا موقع نہیں مل پاتا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سینوں کو کلام پاک سے آباد کر دیا ہے لوگ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے چاہے کاکڑوں کو تکلیف ہو اور ان کا دل ٹوٹے جب ساڑھے چودہ سو سال کی کوششیں ناکام ہو گئیں تو یہ چپدی اور چپدی کا شربہ اس سے کیا ہونا جانا ہے ہم مسلمان یقیناً اس سے مطمئن ہیں بے فکر ہیں کہ کلام پاک ہم تک گیسا پہنچا تھا قیامت تک ویسا ہی رہے گا اس میں ایک حرف کی ایک نقطے کی زیر و زبر کی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی کوئی تحریف نہیں ہو سکتی ہمیں غصہ ہے تو اس بات کا کہ وہ اللہ کی کتاب کے خلاف کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے یہ قرآن پاک ہے یہ کوئی ہما شما کی کتاب نہیں ہے اس سے پہلے یہ ملعون سپرنکور بھی پہنچا تھا لیکن وہاں سے اسے دھدکارہ گیا اس پر جرمانے بھی لگائے گئے لیکن اس کے باوجود بھی اس نے بھوکنا بند نہیں کیا اس کے باوجود بھی اس نے اپنی دریدہ دہنی نہیں چھوڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَشَقِيُو مَن شَقِعَ فِي بَبْنِ اُمِّهِ بدبخت وہ ہے جو اپنے ماں کے پیر سے بدبخت ہو یہ بندہ بدبختی کے انتہائی اروج پر ہے اس کی یہی شقاوت ہے اس کی یہی بدبختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں صرف بھوکنا ہی لکھ دیا قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ یہ اپنے چاہنے والوں کی حفاظت کرتی ہے لیکن جو اس کے پیچھے لگتا ہے قرآن پاک کے خلاف سادشیں کرتا ہے کلام پاک بھی اس کو نہیں چھوڑتا اور اسے انجام تک پہنچا دیتا ہے مجھے یقین ہے کہ ملعون وصیم رضی کا انجام وہی ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام کے مدد مقابل آنے والے بلم بن باورہ کا انجام ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام بتاتے ہوئے کہا ہے ان تحمل علیہ یلحس او ترکو یلحس یہی انجام ملعون وصیم رضی کا بھی ہونا ہے کلام پاک کے تعلق سے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اللہ ہی اس کی حفاظت کریں گے لیکن ہمیں جو تکلیف ہے وہ اس کی ہے کہ یہ ملعون جب بھی موقع ملتا ہے کلام پاک پہ حملہ کرتا ہے نبی پاک پہ حملہ کرتا ہے صحابہ تعبرین اور تبا تعبرین کے خلاف حملہ کرتا ہے اور ہم مسلمان ہیں کہ ایک دو دن چیختے ہیں چلاتے ہیں اور اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں اس کا نتیجے یہ ہوتا ہے کہ یہ جہاں تھا وہی رہ جاتا ہے اس کا دماغ چھکانے نہیں آتا اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹاتا ہم مسلمانوں کو ایسے ملعونوں کے خلاف متحد ہونا پڑے گا اور ایسے لوگوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنی پڑے گی ورنہ خدا نخواستہ ہمیں اس قسم کی باتیں آئندہ بھی سننے کو ملیں گی اللہ تعالی ہم سب کو متحد بنائے اور ایسے ملعونوں کو نشان عبرت بنا دے وآخر دعواناً الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی